کئی زندگیوں بسر کرتے کرتے میرے آریزوں کا سفر کرتے کرتے نجانے کہاں چھوڑا دلوں سے دلوں کا سفر کرتے کرتے جمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیاض اس وقت آئی سنگیہ مکارگل سے بور رہے ہیں اور آج ہم چار میں دوہزار انیس کے بعد کر رہے ہیں اس وقت ہم لے سکارگل کے طرف سفر کر رہے ہیں اور لے سکارگل کے سفر جو ہے وہ تقریباً دو سو تیس کلویٹر کی دوری ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دریا جو یہاں سے بہتا ہے یہ زنسکار کی طرف سے آتا ہے یہ دریا اور یہ دریا پنجلہ درے سے ہو کر پھر یہ دریا دریا ایک دریا وہاں سے بہتے ہیں جو ہمچل کی طرف سے آتا ہے نق سے آتے ہیں اور ان دریا کا ملان جو ہے وہ پیوی دن کے مقام پر ہوتا ہے پھر یہ دونوں مل کر یہاں پر دریا ششد کے ساتھ یہ دوسرا دریا جو ہے آپ کو ہمارے کمروین دکھائیں گے یہ لے کی طرف سے بہتا ہے اور ان دونوں کا سنگم یہاں پر ہوتا ہے سنیموں کے مقام پر اور یہ دریا دونوں مل کر چلا جاتا ہے پاکستان کے طرف اور ان دونوں کا سنگم جو ہے مورول کے مقام پر دریا سور کے ساتھ جا ملتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں زنسکار کی طرف جادہ روٹ یہی سے ہیں اور سیاہ بھی آنے لگے ہیں فارنر بھی یہاں آ چکے ہیں ایس وال ایس ہمارے ڈومنسٹک ٹوریز بھی آپ پہنچیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمروین آپ کو دیکھا رہے ہیں کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا جسے بھی دیکھی وہ اپنے آپ میں گھو رہے ہیں زبان ملی ہے مگر ہم زبان نہیں ملتا تیرے جہان میں ایسا نہیں کی پیار نہ ہو جہاں امید ہے اس کی وہاں نہیں ملتا یہ لداختہ جو ہے وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں کا توپوگرافی جو وہ بلکل الگ ہے آنے والے آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہاڑوں کو یہ ضرور آپ کو دیکھنے میں بنجر علاقے نظر آتے ہیں مگر ان پہاڑوں کو پرک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی اپنی الگ خوبصورتی ہے جو ستہ جو ہو تو سفر ختم کہاں ہوتا ہے یوں تو ہر موڑ پہ منزل کا گمہ ہوتا ہے زندگی کی کسی موڑ پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ